السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبیہم بحسان الہی ومدین اما بعد حضرات اگرامی جنازے کے احکام و مسائل کے تعلق سے بات شروع ہوئی تھی گدشتہ ایک درس ہو چکا ہے یہ دوسرا درس ہے گدشتہ درس میں ہم نے قریب المرگ آدمی سے متعلق احکام و مسائل معلوم کیے تھے آج معلوم کریں گے کہ انسان کے مرنے کے بعد یہ احکام و مسائل کیا ہے قبل اس کے کہ مرنے کے بعد کے احکام و مسائل شروع کریں ایک بات جو رہ گئی تھی اس کو بتا دیتے ہیں کہ مرنے سے تم میں سے کوئی آدمی ہرگز ہرگز موت کی تمنا نہ کریں کسی تکلیف پریشانی کی وجہ سے جو اس پر آ پڑی ہے مصیبت تکلیف پریشانی سے گھبرا کے نہ صبرہ ہو کے بے صبرہ ہو کے موت کی تمنا ہرگز نہ کریں اور اگر موت کی تمنا کرنا ہی ہے نہ گزیر ہیں کوئی چارہ نہیں ہے تو نبی نے فرمایا اس طرح کہا کرو یہ بہت ہی سیفر سائیڈ ہے بہت بہتر ہیں نبی نے فرمایا اللہم آحینی ما کانت الحیات خیر اللی وتوفنی ما کانت الوفات خیر اللی اے اللہ تعالیٰ تو مجھے حیات دیں جب تک میری حیات میرے لئے بہتر ہو اے اللہ تعالیٰ تو مجھے وفات دیں جب تک جب میری وفات میرے لئے بہتر ہو یہ سب سے بہتر دعا ہے یہ چاہے تو انسان کریں اللہ مجھے زندہ رکھ اس وقت تک جب تک میری زندگی میرے لئے خیر ہو یا مجھے وفات دیں جب وفات میرے لئے خیر ہو وفات میرے لئے بہتر ہو اور اسی معنی کے اور بھی دعائیں ہیں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا عام طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے کہ اللہم اصلی لی اے اللہ تعالیٰ تو درست فرما دے میرے لئے اسلح لی دینی اے اللہ تعالیٰ تو میرے دین کی صلاح فرما دے اللہ دی ہوا عسمت و عمری اس لئے کہ یہ معاملات کی اصل ہے بنیاد ہیں واسلح لی دنیا اے اللہ تعالیٰ تو میری دنیا کی صلاح فرما دے اللہ تی فیہا معاشی جس میں میری معاش ہیں واسلی لی آخرتی اللہ تعالیٰ تو میری آخرت کو سوار دے کیونکہ آخرت فیہا معا دی اللتی فیہا معادی جس میں لوٹ کے جانا ہے مجھے لوٹنا ہے اور اسی طرح سے آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی اللہم اجعلل اے اللہ تعالیٰ تو بنا دے الحیاتہ میری زندگی کو خیر اللہ تعالیٰ تو میری زندگی کو ہر طرح کے خیر کا ذریعہ بنا دے واجعل الموت راحتل من کل شر اور موت کو اللہ تعالیٰ تو میرے لیے ہر شر سے راحت کا ذریعہ بنا دے اس طرح کی دعائیں کریں بہترین دعائیں ہیں اسی طرح سے ایک روایت میں حضرت عباس نے حالت مرض میں موت کی تمنا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا کہا یعنم لا تتمن الموت اے میرے چچا موت کی تمنا مت کیجئے کیونکہ فائدہ کیا ہے اگر آپ نیک و کار ہے تو نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں اور نیکیوں کی توفیق ملے گی اور اگر گنے گار ہیں تو توبہ کر کے گناہوں سے تائب ہو سکتے ہیں یہ آپ کے لئے خیر ہے دونوں اعتبار سے لہٰذا کسی انسان کو چاہے کتنی بڑی تکلیف و پریشانی کیوں نہ جائیں موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے اسی طرح سے اہل و عیال کو وفات کے وقت رونے سے روکنا چاہیے وفات کے قریب انسان کو چاہیے اگر ہو سکے تو روکیں کہ میری وفات کے بعد زور زور سے چیک کر چلا کر نہیں رونا نہیں رونا کیونکہ رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے جسے کہ نبی نے فرمایا اِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُقَائِ اَحَلِي اور بعض روایت میں ہیں تفسیر کے ساتھ مسئلہ آگے آئے گا بِبَعْدِ بُقَائِ اَحَلِي میت کو گھر والوں کی رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے اگر اس نے روکا نہیں زندگی میں یا وہ دلی طور سے چاہتا تھا اس کی خواہش تھی وہ اس کے قائل و فاعل تھا تو ظاہر سی بات ہے اس کو زندوں کی رونے کی وجہ سے اس میت کو عذاب دیا جائے گا اسی طرح سے جو انسان مر چکا ہے اب اس کے بعد ہم معلوم کریں گے مرنے کے بعد کی احکام جس انسان کی موت کے بارے میں پتا چل جائیں یقین ہو جائیں کہ وہ مر چکا ہے اور اس کی کچھ علامات اطبعہ نے اہل علم نے دانشواروں نے بیان کیا تجربے کاروں نے بیان کیا ہے کہ انسان کہ موت کا وقت جب ہوتا ہے تو اس کے ناک تیڑی ہو جاتی ہے اسی طرح سے اس کی آنکھیں ایک دم سفید ہو جاتی ہے پھر اس کے ہاتھ کے تلوے ایک دم تھنڈا اور نرم ہو جاتے ہیں دونوں پہلو دونوں کندہ ایک دم گر جاتے ہیں جھک جاتے ہیں یہ سب علامتیں ہیں پھر پیشانی پر پسینے کا ظاہر ہونا آنکھیں کھلی کی کھلی رہنا یہ سب علامت ہیں کہ انسان مر چکا ہے اب جب انسان مر جائیں تو سب سے پہلا کام کیا کریں اگر زندہ انسان ہے سبر کرتے ہوئے انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون پڑھے ہیں اور دوسری بات آنکھوں کو سب سے پہلے بند کر دیں آنکھوں کو بند کر دیں کیونکہ نگاہیں کھلی رہتی ہیں نگاہیں کھلی رہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی نگاہیں انسان کی نگاہیں روح کا پیچھا کرتی ہیں انسان کی نگاہیں روح کا پیچھا کرتی ہیں تو سب سے پہلے آنکھوں کو بند کر دیں کیونکہ یہ آنکھیں کھلی رہتی ہیں نگاہیں انسان کی روح کا پیچھا کرتی ہیں وہ افسوس بھری نگاہ سے پھٹی نگاہوں سے دیکھتی ہے کہ ہاں میری یہ روح اس سے پرواز کر جا رہی ہے آنکھ اس وقت کھلی رہتی ہے چونکہ روح پرواز کر گئی ہے آنکھ کھلی ہے اب اس کو حرکت کی طاقت نہیں ہے جسم تھنڈا ہونے سے پہلے پہل اگر بند کر دیا جائے تو بند ہو جائے گی اور اگر جسم تھنڈا ہونے سے پہلے تک بند نہیں کیے کھلی کی کھلی رہے گی تو صورت ڈراؤنی نظر آتی ہے دیکھنے والوں کے لیے عجیب سا لگتا ہے اس لیے پہلا کام یہ کریں کہ آنکھوں کو بند کر دیا جائیں اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ انسان جو مر جائیں وہ انسان جو مر جائیں تو کیا اس کو قبلہ رکھ کرنا ضروری ہے قبلہ رکھ کرنا ضروری ہے ایک بات یاد رکھیں اس سلسلے میں صحیح سند کے ساتھ کوئی حدیث ثابت نہیں ہے کہ وہ آدمی جو مر گیا ہے اب گھر میں رکھتے ہوئے اس کو قبلہ رکھ ہی رکھنا ضروری ہے ایسا کچھ نہیں ہے البتہ ہاں سہولت ہے آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ ایسا کیجئے کہ قبلہ رکھ اگر آپ لٹھائیں گے کیسے لٹھائیں گے اگر آپ سر اس طرف رکھیں تو چہرہ تو نہیں ہوا صرف سر ہوا چہرہ تو اوپر کی طرف ہوتا ہے اور اگر آپ ایسے رکھیں تو چہرہ بھی اوپر کی طرف ہوگا پیر ہوگا اس طرف قبلے کی طرف بہتر ہے اگر گنجائش ہو تو آپ جیسے قبر میں لٹایا جاتا ہے وہ اسے رکھیں اور اگر گنجائش نہیں ہے آپ کے گھر میں جیسے سہولت ہو اسی طرح سے میت کو سلائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے جو لوگ اس روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیرہ گناہوں کی تعداد نو بتلائی اور ان میں اس طرح شمار کیا شرک جادو ناحق کسی کا قتل کرنا سود کھانا یتیم کا مال کھانا جنگ کے وقت پیٹ پھیر کر بھاگ جانا پاک دامنا عورتوں پر تحمت لگانا والدائن کی نافرمانی کرنا اور آخر میں فرمایا استحلال البیت الحرام قبلتکم بیت اللہ الحرام کو حلال سمجھ لینا جو تمہارا قبلہ ہیں احیاء و امواتا زندہ ہو یا مردہ لیکن اس سے دلیل لینا مناسب نہیں ہے قبلہ قبلہ تو ہی زندہ ہو یا مردہ ہو سب کے لیے ہیں لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو اسی طرح قبلہ روک لٹایا جائیں البتہ قبر میں قبلہ روک انسان کو لٹانا چاہیے اس سلسلے میں صحیح سندت ثابت ہے لیکن مرنے کے بعد گھر میں رکھتے ہوئے ضروری نہیں ہے کہ قبلہ روکی اس کو لٹایا جائیں تاہم حدیث تو نہیں ہے اس سلسلے میں بعض آثار ملتے ہیں برہ بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ وہ نے وسیعت کی کہ جب ان کی وفات کا وقت آئیں تو وہ نیک قبلہ رک کیا جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالق فرمایا اسواب الفطرہ یہ تو فطرت کو پہنچ گیا ہے اس کو تلخص الحبیر میں حافظ ابن حجر نے اسے نقل تو کیا ہے لیکن اس پر سکوت فرمایا یعنی صحیح ہے ضعیف کچھ کہا نہیں ہے تو گویا کہ اس سلسلے میں بھی تھوڑا سا ڈاٹ فل ہیں اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ نے وفات کے وقت قبلہ رک ہو کر اپنے دائیں ہاتھ کا تقیہ بنا لیا یہ روایت مسجد احمد میں ہے تحقیق طلب ہیں تاہم حضرت سعید دن مسائیب تابین کے سردار کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے قریب المرگ انسان کو قبلہ رک کرنا پسند کیا ہے لہذا اگر ممکن ہو سکے تو ٹھیک ہے کریں لیکن کوئی ضروری نہیں ہے آنکھ بند کرنے والی جو روایت ہیں یہ ابن ماجہ کی ہے حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو نوے ہیں امہ سلمہ سے مروی ہے کہ نبی حضرت عبو سلمہ کی وفات کے وقت تشریف لائیں تو اس وقت اس کی آنکھ کھلی تھی فَأَغْمَدَهُ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیا کیونکہ شداد بن عاؤس سے مروی رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِدَا حَدَرْتُم مَوْتَاكُم جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی قریب المرگ آدمی یا مراہ آدمی کے پاس موجود ہو فَأَغْمِدُو بَسَر نگاہوں کو بند کر دو فَإِنَّ الْبَسَرَ يَتْبَعُ الرُوح اس لئے کہ نگاہیں روح کا پیچھا کرتی ہے وَقُولُ خَيْرَ اور بھلی بات کہو اس لئے کہ فرشتے جو بات اس وقت کہی جاتی ہے اس پر آمین کہتے ہیں مراہ ہوا آدمی جو وفات پا گیا ہے اس کا چہرہ سب سے پہلے پورے باڈی کو کپڑے سے ڈھاک دینا چاہیے کام اس کے تعلق سے جو کرنا ہے آگ بند کریں پھر اسی طرح سے یہ کام کریں کہ ان کے جسم کو ڈھاپ دے جیسے کہ عائشہ سے مروی ہے انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حینا توفیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو آپ کو آپ کو ایک دھاریدر چادر سے ڈھاپ دیا گیا ڈھاپ دیا گیا البتہ اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھیں اگر فوت شدہ آدمی حالت احرام میں فوت ہوا ہے تو اس کا سر نہ ڈھاپے اس کا سر نہ ڈھاپے بلکہ اس کو اسی طرح سے سر کھلا رکھ کر احرام کے حالت میں ہی اس کا سر اور چہرہ نہیں ڈھاپنا جائے گا جسے کہ حضرت ابن عباد سے مروی روایت میں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخمر رأسہو ولا وجہہو اس کے سر اور چہرے کو مت ڈھاپو اور یہ روایت سے بخاری کی ہے کیونکہ قیامت کے میدان میں احرام کی حالت میں وہ تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا وہ آدمی جو وفات پا گیا ہے اس کے لئے ایک اور احکام اور ایک حکم یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس کے چہرے سے چادر ہٹا کر بوسا دینا چاہے تو دے سکتا ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن مدعون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مدعون رضی اللہ تعالی عنہ کو بوسا دیا حتیٰ کہ وہ وفات پا چکے تھے اس وقت آپ نے ان کو بوسا دیا ابو دعوت کی روایت ہے اسی طرح سے ابو بکر نے جب آپ کی وفات کی تلہ سنی آئے آپ کے چہرے مبارک سے چادر ہٹائیں اور آپ کی پیشانی کا بوسا دیئے یہ بھی ثابت ہے لہذا کوئی قریب ترین رشتدار ہیں اس کے چہرے کا بوسا دینا ثابت ہے مرا ہوا آدمی اگر ہیں اسی طرح سے وہ آدمی جو مر چکا ہے آدمی کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس کی تجہیز تکفین کے سلسلے میں جلدی کریں اور جو جائداد وہ چھوڑ کے گیا ہے پہلے اس میں سے اس کے قرض کی ادائیگی کی کوشش کریں کیونکہ قرض کی وجہ سے انسان معلق رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں اگر شہید بھی ہو جائیں اگر قرض ہو جب تک قرض کی ادائیگی نہ ہو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول تھا کہ آپ جنازے میں پوچھا کرتے تھے کوئی اس کے لئے اس پر کوئی قرض ہے کیا اگر کوئی کہتا کہ ہاں مجھے قرض دینا ہے آپ کہتے کوئی قرض کی ذمہ داری لے گا اگر کوئی لیتا تو نماز پڑھاتے اگر کوئی قرض کی ذمہ داری نہ لیتا تو آپ کہتے میں نماز نہیں پڑھوں گا تم پڑھ لیا کرو سبحان اللہ قرض سے کئیسی چیز ہے وفاد سے پہلے قرض کی ادائیگی ہو اور اگر وفاد پا گیا انسان وارسین کو چاہیے کہ سب سے پہلے قرض کی ادائیگی فرمائیں پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فراوانی ہوئی بیت المال میں کافی پیسہ آیا تو آپ خود جو ہیں بیت المال سے ادائیگا کرتے تھے اور جنازے کے نماز پڑھا دیا کرتے تھے تو میت کے مال میں سے قرض کی ادائیگی پہلے کرنا چاہیے پھر اس کے بعد اس کی تجہیز و تکفین کی آخراجات کرنا چاہیے جتنا جلد ہو سکے تجہیز و تکفین کر دینا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا کہ جنازے میں جلدی کیا کرو جنازے میں جلدی کیا کرو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے جتنا چلد ہو سکے کہ جنازے کو آگے کر دو اگر اچھا ہے تو اچھائیوں کو پا لے گا برا انسان ہے تو اپنے ٹھکانے پر اس کو پہنچا دیا چاہے پرحال تجہیز و تکفین میں بہت دیر کرنا یہ مناسب نہیں ہے آج کل ماحول یہ ہے کہ رشتہ دار بہت دور دراز پھیلے ہوئے ہیں باہر ملکوں میں ہیں اس کے لئے انتظار کر رہے ہیں کبھی چوبیس گھنٹا بارہ گھنٹا اٹھالیس گھنٹا ایک دن دو دن تین دن وید کو رکھتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے مناسب نہیں ہے صاحب اکرام جہاں جہاں وفات پائے کوئی ضروری نہیں فلا کے آنے تک انتظار کیے نہیں جو ہیں وہاں کے لوگ سب ملکے جنازی کے نماز پڑھا دے کفن دفن کے انتظام کر دے ٹھیک ہے قرب جوار میں ہیں آسانی کے ساتھ آسکتے ہیں دو چار گھنٹے کا مسئلہ کوئی بات نہیں ہے لیکن ایک ایک دن دو دو دن تک انتظار کرنا یہ مناسب نہیں ہے اسی طرح سے وہ آدمی جمر چکا ہے اب میت کے اقربہ وہ رشتہ دار پر ضرور یہ ہے کہ وہ سبر کریں اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُن پڑھیں کیونکہ اس کا جو مطلب ہے اِنَّا لِلَّهِ ہم اللہ کے لئے ہم اللہ کے لئے سب کچھ ہمارا وجود ہماری ایکزسٹنسی ہماری زندگی سب کچھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے قریب ترین رشتہ دار وفات پا جائیں اولاد کا انتقال ہو جائیں سب اللہ کی دی ہوئی ہے اللہ اگر نہ دیتا تو کیا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ چھین لیا تو ابھی ہم روک نہیں سکتے ٹوک نہیں سکتے ہیں اس لئے کچھ بھی ہو جائیں حالات کچھ بھی ہو سبر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے سورہ وقارہ میں فرمایا آیت نمبر ایک سو سے ایک سو چھے تک وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوَ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتُ وَبَشِّرِ السَّوْبِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُسِيبًا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو خوف کے ذریعے بھوک کے ذریعے اموال میں کمی کے ذریعے نفسوں میں کمی کے ذریعے سمرات اور فروٹس کے کمی کے ذریعے کچھ بھی آزمائش ہو قریب ترین اشتدار کی وفاد دے ہو جائیں وَبَشِّرِ السَّوْبِرِينَ سبر کرنے والوں کو خوشکبری سنا دو کون سبر کرنے والے الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُسِيبًا وہ لوگ جن کو کسی بھی طرح کی مصیبت پہنچے تو فوراً اللہ کو یاد کرتے بے سبرہ نہیں ہوتے لانتان نہیں کرتے برا بلا نہیں کرتے اور زبان میں نازیبہ الفاظ نہیں لاتے بلکہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا يَلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم اللہ کے لئے ہماری اولاد ہماری جائداد ہماری زندگی ہماری ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے اللہ نے ہی لے لیا ہے آخر کار ہم کو بھی اللہ کے پاس ہی جانا ہے یہ بہترین دعا ہے یہ پڑھا کریں اسی طرح سے سبر کرتے رہیں سبر کی تلقین کریں سبر کرتے رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک عورت کو قبر کے پاس روتے ہوئی ہے آپ نے فرمایا اے خاتون اتقل اللہ اللہ سے ڈارو وسبیری اور سبر کیا کرو اس عورت نے الٹا نبی کو جواب دیا کہا کہ اگر آپ کو مسئیبت آتی تو پتا چلتا اس عورت نے پہچانا نہیں آتا نبی نے فرمایا کہ دیکھو اِنَّا صَبْرَ عِنْدَا صَدْمَةِ الْأُولَى سبر تو پہلے صدمے میں ہوتا ہے کہ پہلے ہی انسان کو بڑی مسئیبت آفت آگئی اس پر سبر کریں یہ سبر کا بہت اہم میار ہوتا ہے انسان کو سبر کرنا چاہیے اور یہ دعا کسرس سے پڑھیں اللہمہ جرنی فی مسئیبتی وَاخْلِفْ لِ خَيْرًا مِّنْهَا اَيَا اللَّا تُو میری اس مسئیبت میں مجھے عجر دے اور بہترین بدلہ انعائد فرما بہترین بدلہ انعائد فرما اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں اور الٹے سیدھے الفاظ نہ کہیں سبحان اللہ ام سلائم اور ابو طلحہ کی وہ سبر کا جو واقعہ ہیں سبخاری کی روایت ہے کہ ان دونوں کے پاس اکلوتی اولاد پیارا سا ننہ منہ سا چھوٹا بچہ بیمار بچے کو چھوڑ کے ابو طلحہ چلے گئے سفر پر سفر سے واپس آ رہے ہیں اور اسی رات بچے کا انتقال ہو گیا بیوی کو دیکھو اللہ اکبر شوہر کے سفر سے آ رہے تھکا ماندہ بناو سنگار کی اچھا پکائیں کھائیں اس دن ملے بھی دونوں اور اس کے بعد جب شوہر نے آ کر کہا بچہ کیسا ہے کہا کہ پہلے سے بہت پرسکون ہے جھوڑ بھی نہیں ہے بہترین انداز سے جواب دیا اس کے بعد صبح اٹھ کے کہہ رہی ہے خاتون ام سلائم کہ اللہ نے اگر کوئی امانت آپ کو دی ہے اور وہ امانت لے لے یا کسی نے کوئی امانت آپ کے پاس رکھی ہے وہ لے لے تو آپ کو برا لگے گا کہا کہ نہیں تو اس وقت ام سلائم نے کہا اللہ نے ہم کو ایک امانت دی تھی اولاد کی شکل میں اللہ نے لے لیا ہے ابو تلہ کو تھوڑا برا لگا کہ تم نے پہلے کیوں نہیں کہا لیکن ان کے سبر کرنے کی وجہ سے اللہ نے یہ برکت دی اس رات کے ملن میں کہ اللہ تعالی نے اس سے پہلے ایک اولاد کیلئے ترس رہے تھے وہ اللہ تعالی نے اس کے بعد گھر بھر کے بچہ دیا اللہ کے خاطر سبر کریں اور یہ کہیں اے اللہ تعالی تو میری مسئیبت نے مجھے عجر و ثواب دے ام سلمہ فرماتی ہے کہ جب میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا نبی آئے ان کی آنکھوں کو بند کر دیے اور مجھ سے کہا کہ یہ دعا پڑھو اللہمہ عجرنی فی مسئیبتی اے اللہ تو میری مسئیبت نے مجھے عجر دیں اور بہترین بدلا دیں تو میں نے سوچا کہ میرے شوہر کے مقابلے میں اچھا بدلا کیا ہو سکتا ہے ابو سلمہ کے مقابلے میں وہ صحابی تھے عمل کیا نبی کی باتتر عمل کیا آخر کار عدد ختم ہونے کے بعد نبی نے خود پیغام بھیجا اللہ اکبر پہلے میرے شوہر صحابی تھے اب تو میرے شوہر نبی ہو گئے ان سے بہتر ہے تو مسئیبتوں میں سبر کریں اور میت کے انتقال کے بعد اس کی اطلاع دینا یہ جائز ہیں اس سلسلے میں تفصیل کے ساتھ احکام و مسائل انشاءاللہ آگے آئیں گی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہمیں اور آپ کو قرآن و حادث کے صحیح مسائل کی رہنمائی فرمائیں اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین